یہ جو پچھلے دنوں سے کچھ ٹنشن چل رہی ہے مودی سرکار کے طرف سے جو الٹے شلٹے بیانات آ رہے ہیں یہ نہیں آنے چاہیے ہم ان کے آرٹسٹ آدھاکار آتے ہیں ہم ان کو اتنی عزت اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں یہ ہمارے بلڈ میں ہے کسی کو عزت دینا ہماری پاکستانی قوم کے بلڈ میں ہے وہاں پہ جو ہمارے آرٹسٹ ہمارے ٹیکنیشن ہیں ان کو جو پریشرائز کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے اب جو بھی بات ہوگی براب انڈیان موویز آپ نے کیوں ہم یار کیسے چلا لیں مطلب میرا اندر کا ضمیر مجھے یہ گوارہ نہیں کر رہا کہ میرے آرٹسٹ میرے ٹیکنیشن میرے آدھاکار میرے آدھاکار ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ اتنے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ہم یا ان کے ٹیکنیشن کو رکھیں ان کی فلم انڈرسٹری جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جو کہ باہر سے انڈیان موویز منگواتے ہیں اب ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آکے اپنے پاکستانی پروڈی پروڈ کریں ان کی سپورٹ کریں تاکہ ہماری اپنے انڈرسٹری کھڑی ہو جائے پیمپرا سے یہ گزارش ہے کہ ایک فلم انڈرسٹری سے سینما سے فلم اتارنے سے کام نہیں چلے گا میری پوری پاکستانی قوم سے یہ گزارش ہے کہ جتنی بھی انڈین پروڈیکٹس ہیں سب کا بائیکارڈ کر دیں دوستو یہ ہے کہ جو فلم مالکان نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا اور پاکستانی فلمیں آنی چاہیے لگنی چاہیے اچھے نئے ٹیلنٹ کو کام کا موقع اچھی فلموں کے حساب سے ہونا چاہیے انڈین فلمیں نہیں دیلیز ہو تو اچھا ہے تاکہ یہاں کی فلمیں کامیاب ہوں انڈین نیشنل ستا کے حساب سے تاکہ ہمارا بھی پہچان ہو سکے اور جنگی جیتون کے حساب سے ہمیں اگر پاکستانی فلموں کا بائیکار کرنا پڑے تو ٹھیک ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے ہمیں بھی ان کی مسلموات اور ان کی چیزیں ان کے سب کو بائیکارڈنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستانی فنکاروں کا بائیکار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان چاہیے میں آگیانا چاہیے ہمیں بھی اس سے کوئی پیار نہیں ہے یہ پاکستانی فنکاروں نے اچھا اقدام کیا ہے جو انڈین فلموں کو بین کیا ہے وہ ہمارے فنکاروں کو بین لگا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ سے کچھ کرنا ہے یہ اس کے لئے سسپینشن ہمیشہ بکتن ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی سو وہ سسپینشن جو ہے وہ انڈویجل بیسز پہ ان سٹیک ہولڈرز کی طرف سے ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے بھی ابھی تک کوئی پولیسی اس کے اوپر ایسی نہیں کہی یا انہوں نے کوئی ہمیں منہ نہیں کیا یا انہوں نے انڈیا کے خلاف کوئی ٹریڈ روکا نہیں ہے اور نہ ہی انڈیا کی گورنمنٹ نے روکا ہے سو آٹومیٹکلی اس سیناریو کے اندر ہمارے لیے کوئی بھی بے فکوفانہ فیصلہ کرنا وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ صحیح ہے آہ یس ابھی کچھ میجر سٹیک ہولڈرز کی وجہ سے یہ فلمیں رکیمی ہیں اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو نورمنسی کی طرف لائے جائے واپس اس ٹریٹ کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے انڈسٹری دوبارہ ری بلڈ ہو رہی ہے دوہزار چھے میں آپ پورا اپنا انفرسٹرکچر ختم کر چکے تھے اس کی وجہ سے آپ کو امپورٹڈ فلموں کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے اب پاکستان کے اندر امپورٹڈ یا امریکہ سے آتی ہیں فلمیں یا انڈیا سے آتی ہیں سو اس ریزن کی وجہ سے آپ کو وہ سہارا لینا پڑھ رہا ہے till the time کہ آپ اپنی انڈسٹری کو دوبارہ ری بلڈ کریں اور وہ آپ کا سہارا بن سکے اتنی فلمیں بنا سکے کہ وہ پاکستانی سنماوں کو چلا سکے فلحال یہ بہت ضروری ہے اور آگے کے لیے بھی فیچر کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ کامپٹیشن آپ کے پاس رہے موشلی ابھی جو انڈیا فلمیں آ رہی ہیں یا سنماوں کے اندر جو time وہ لے رہی ہیں ان کا رول جو ہے وہ تقریبا 50 to 70% ہے سو آٹومیٹکلی ڈیپینڈنگ آن سنما کیونکہ بہت سے سنماوں کے اندر انگلیش پچھنوں کا بھی وزنس بہت بڑا ہے اور بہت سے وہ میں نہیں ہے سو ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا اگر آپ لیں گے تو وہ 50% آپ کو ہٹ کرے گی اسی کی وجہ سے آپ اپنی انڈسٹری کو دوبارہ بنا پا رہے ہیں اسی کی وجہ سے سنما پہ سنما یہاں پاکستان میں بنتا چلے جا رہا ہے ویوئر ہمیشہ اچھی فلم دیکھنا چاہتا ہے ورنہ جو پاکستانی فلمیں جتنا بڑا بزنس وہ کر گئی ہیں وہ کبھی بھی نہ کرتی اگر یہی سٹارز تھے ہمارے تو پھر ہماری فلمیں نہیں چلتی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر انگریزی بہت اچھی آتی ہے تو وہ بھی بہت بڑا بزنس کر لیتی ہے تو ہمارے لیے تو سٹارز سٹارز سے زیادہ فلم اچھی ہونے چاہیے جس میں ہماری آڈینس کی لائکنگ ہے آپ کی آڈینس جو ہے وہ زیادہ تر ریلیٹی کرتی ہے تین چیزوں سے یا اپنے سٹارز سے ریلیٹ کرتی ہے یا ہالی ووڈ کے سٹارز سے ریلیٹ کرتی ہے اور یا پھر انڈین سٹارز سے ریلیٹ کرتی ہے موسیقی موسیقی